ابھی وہ چودہ دن جیل میں رہ کے آئے ہیں کولکاتا جیل میں کیا سبسکرائبر ہیں وہ مارے ساتھ جوڑے ٹیلی فونکلی پاس آئیں گے پر میرے دیکھنے میں آیا کئی بات ڈائریکٹ بھی پولیس والے اٹھا کے لے جاتے ہیں تھانے میں رکھ لیا اس کے بعد کیا نیم ہے نیکسٹ دے اس کو جز صاحب کے سامنے پیس کیا جائے گا اس کوٹ میں جان سے اس کے نون بیلیبل وارنٹی شو ہوئے تھے ہلو ساتھیو میں عمر دیب قادیان نمست پرنام سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم جائے مسیح کی رام رام جائے جائے ماتا کی جائے ہی جائے بھارت جائے سسرالوالوڑوں کی ساتھیو آج مارے ساتھ ایک ڈلی سے ہمارے جو سبسکرائبر ہیں وہ مارے ساتھ جوڑے ٹیلی فونکلی ابھی وہ چودہ دن جیل میں رہ کے آئے ہیں کولکاتا جیل میں کیا قارن ہے کہ وہ کلکتا جیل میں چلے گئے لون ڈی پولٹ ہونے کی قارن لون ڈی پولٹ ہونے میں کیا قارن ہے کہ جیل کا پراؤدان ہو گیا ساتھیو سب سے پہلے تو اگر آپ کوئی بھی لون لیتے ہیں کسی بھی بینک یا ان بی اپ سی کمپنی کے کریڈٹ کارڈ کو تو چھوڑ کے یا گولڈ لون کو چھوڑ کے گولڈ لون میں کوئی بینک یا ان بی اپ سی کمپنی چیک نہیں لیتی نہ ہی کریڈٹ کارڈ میں کوئی بینک یا ان بی اپ سی کمپنی چیک لیتی ہے اور اون لائن میں بھی زیادہ تر چیک کا رواج نہیں ہے لیکن اگر آپ نے کوئی اوف لائن لون لیا ہے آپ نے پرسنل لون لیا ہے بیجنس لون لیا ہے دکوان مکان جمین جداد فیکٹری کار کھانے کا لیا ہے سکوٹر موٹر سیگل کار جیپ ٹرک بس کا کسی چیز کا لون لیا ہے تو آپ نے اس بینک یا ان بی اپ سی کمپنی کو چیک دی ہوں گے ایز ای سیکیورٹی ان معنوباؤ نے بھی چیک دیئے تھے لیکن میں ہر بار کہتا ہوں کہ ڈائریکٹ ایف آئی آر لوج نہیں ہو سکتی نہ ان کی ڈائریکٹ ایف آئی آر لوج ہوئی نہ ہی ان کے گھر ڈائریکٹ پولیس آئی اگر آپ قانون کی اومان نہ کریں گے کوٹ کی اومان نہ کریں گے تو آپ دنڈ کے عدی کاری ہیں مطلب آپ کو جیل کی سجا ہو سکتی ہے پولیس بھی آپ کے گھر آ سکتی ہے ساتھیوں اب کیا ہوگا اس بینک یا ان بی اپ سی کمپنی نے جہاں سے بھی انہوں نے لون لیا ان کی ہیڈ او بستہ کلکتہ جس کو آج کلکاتہ کہتے ہیں ویسٹ بنگول میں اس نے وہ چیک باؤنس کروا دیا وہ آدمی دلی کا رہنے والے کلکتہ باؤنس کروا دیا اب نیم کیا ہے کہ جہاں پہ بھی چیک باؤنس ہوئے گا اور جو بھی جو وہ بینک ہے اس شاکہ میں ہی تو بینک میں ہی تو چیک باؤنس ہوئے گا گر کسی فیکٹری کے اندر تو چیک باؤنس نہیں ہوتا بینک میں ہوئے گا تو وہ بینک جس بھی کوٹ کے ادھکار شتر میں ہے اسی کوٹ کے اندر کیس ریجسٹر ہوئے گا کوٹ کے اندر تھانے ہیں چنکی کے اندر نہیں کوٹ کے اندر کچہری کے اندر اب اس کا نیم کیا ہے کیا دارہ ہے آپ کے اوپر لگائیں گے یہ لگائیں گے ون تھٹی ایٹ نیگوشیابل انسٹومنٹ ایکٹ ایٹین ایٹی ون جو اٹھارہ سو اکیاسی می بریٹی سکال میں بنی تھی جس کو شوٹ میں این آئی ایکٹ بھی بولتے ہیں یا ون تھٹی ایٹ بھی بولتے ہیں یا سمان نے بھول چال کی بات سمیت چیک باؤنس بولتے ہیں اب اس بینکی ہے ان بی ایپ سی کمپنی نے وہ چیک باؤنس کروا دیا وہاں پہ چیک باؤنس کا نیم کیا ہے بھائی جب چیک آپ کا باؤنس ہوئے گا تو کچھ کارن ہو یہ جروری نہیں ہے کہ انسفی چینٹ بیلنس ہونے کی وجہ سے ہی آپ کا چیک باؤنس ہو ہو سکتا ہے آپ کے سائن مسمیچ ہو جہے یا آپ نے وہ سٹوپ بھی کروا دیا ہو اگر آپ نے وہ سٹوپ کروا دیا تو بھی کرائم کی اسرنی میں ہے تو یہ ہو جگہ امانت میں خیانت کہ بھائی یہ آدمی جان بوجھ کے پہلے پیسے لے لیے وعدہ کر دیا اور اب اس نے وہ چیک کو ہمارے سٹوپ کروا دیا یا اسی ایسا اس کو کبھی سٹوپ نہ کروائے سٹوپ کروانا کرائم کی اسرنی میں ہے لیکن اگر آپ کی ایم آئی ڈیفولٹ ہو رہی ہیں وہ کرائم کیسرنی ہے چاہاں آپ کی پچیس ہی ایم آئی ڈیفولٹ ہو رہی اس کو سٹوپ نہ کروائیں وہ زیادہ ہے زیادہ کیا کریں گے مائنس ماں چلا جاؤ گا پانسو کروڑ مائنس کلن دے یار اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے واقع ہے ہاں سٹوپ کروا دیا تو کرائم کیسرنی میں ہے لیکن انہوں نے وہ سٹوپ بھی نہیں کروایا تھا انسفیشنٹ بیلنس ہونے کی وجہ سے وہ چیک باؤنس ہو گیا اب جب چیک باؤنس ہو گیا تو جو آدمی یا بینک کی ان بی ایف سی کمپنی چیک کو لگائے گی بینک میں تو بینک اس کو ہی چیک واپس دے گا اور ساتھ میں لکھ کے دے گا کس قارن سے چیک باؤنس ہوا دونوں نے لکھ کے دے دیا انسفیشنٹ بیلنس کی وجہ سے ہوا اس کے بعد کیا نیم ہے وہ بینک کی ان بی ایف سی کمپنی اس آدمی کے پاس جو ان کا قریصدار ہے اس کے پاس ایک نوٹیس بیج جگی ڈائریکٹ کوٹ میں بھی کیس درج نہیں کر سکتی چیک باؤنس ہوتے ہی ایک منہ کا اس کو ٹائم دے گی بھائی ایک منہ کے اندر اندر مارے پیسے دے تو بھائی صاحب آپ کا انسفیشنٹ اس کے علاوہ اگر آپ مارے ساتھ ٹیلی فونکلی جننا چاہتے ہیں پانچ کا پندرہ کا پچیس کا پچاس کروڑ کا ہے جتنے بھی کروڑ کا آپ کا لون ہے آپ کے پاس کسی بھی طرح کا نوٹیس آیا ہے تھرٹین ٹو کا ہے تھرٹین فور کا ہے سیمبولک پوجیشن کا ہے فیزیکل پوجیشن کا ہے یا کسی بھی طرح کا آپ کے پاس نوٹس آئے آپ لون سے ریلیٹڈ جو بھی ڈاکومنٹس ہے آپ کے پاس وہ سب ہی لے کے آپ میرے ساتھ پرسنلی میٹنگ کر سکتے ہیں پرسنلی صلحہ لے سکتے ہیں ایڈوائیز لے سکتے ہیں یا ٹیلی فونکلی بھی ایڈوائیز لے سکتے ہیں اس کا کیا پروسس ہے آپ کی سکرین پہ کمنٹ بوکس کے اندر نمبر آئے ہو ہے نائن تری جی رو سکس تری فور سیون تری ون فور اس نمبر کو سیو کر کے واتس اپ میسج کریں ترانت پر باؤ سے ریپلائی آئے گا کہ کیسے آپ مارے ساتھ ٹیلی فونکلی جوڑ سکتے ہیں یا پرسنلی میٹنگ کر سکتے ہیں چینٹ بیلنس ہونے کی ویضے سے یا واتیور جو اور کوئی بھی کارن ہو ویس ویضے سے آپ کا چیک باؤنس ہو گئے ہمارے پیسے نہیں ملے آپ مارے پیسے دیں اگر آپ نے انہوں نے چیک آپ کے پاس نوٹس بیج دیا اور آپ کو پندرہ دن کا ووٹ ٹائم دیں گے اگر اس پندرہ دن میں بھی آپ نے اس کے پیسے وہ نہیں دیے تو وہ ان کے پاس رائٹس آ جاتے ہیں دھکار آ جاتے ہیں آپ کے اوپر کیس درج کرنے کے اب انہوں نے ان کے اوپر کلکتہ کورٹ میں کیس درج کر دیا اب کلکتہ کورٹ میں کیس درج ہوگا دیار سارے دیس میں ایکی قانون تو ہے کوئی کسمیر سے کنیا گماری تک ایکی قانون ہے بھائی الگ الگ نہیں ہے کچھ دارائیں ایسی تھی کچھ ایکٹ ایسے تھے جو جمہو کسمیر میں ہمارے دیس کے لاغو نہیں ہوتے تھے لیکن اب موڈی صاحب نے دارہ تن سو ستر اٹھا دیا ہے اب تو وہاں بھی یہی سارے قانون لاغو ہو گئے جو پہلے وہاں نہیں لاغو تھے اب آپ سارے دیس کے کسی بھی کونے میں یہاں سے بیچ کے اپنی پروپٹی جا رہے ہیں جمہو کسمیر میں بھی کھرچ سکتے ہیں تو کوئی پروپلم نہیں ہے کیونکہ دارہ تن سو ستر اٹھ چکی ہے اب ہوا کیا گفلت کی ستیتی میں انجانے پڑھ میں ان کو گیان نہیں تھا وہ ہماری ویڈیو بھی ابھی کچھ ٹیم سے ہی دیکھنے لگے تھے کہہ رہے تھے دو تین دن نہیں ہوئے تھے جی اس کے بعد وہ جیل میں ہی چل گئے بندہ کیا کارن تھا بھائی کوٹ میں پندرہ دن کا نوٹیس آ گیا اس نے اس کو ignore کر دیا اب کوٹ میں case کر دیا اب کوٹ کا نوٹیس آیا اب جب کوٹ کا نوٹیس آیا تو تو ignore نہیں کرنا بھائی اگر آپ کو نہیں پتا کوٹ کا نوٹیس ہے کیونکہ نوٹیس بھیجتے ہیں فیک نوٹیس دیسنٹ وائلک کے ویڈیو دیکھ لیں آپ کو پتا لگ جگہ ہے فیک ہے کہ نہیں ہے اس کے بعد ہم اگر آپ کو جانوان لگ رہے تو ای کوٹ لوڈ کر لے سارے دیش کی کوٹ اون لائن ہو چکی ہیں ای کوٹ نام سے ایک ایپ ہے اس کو لوڈ کر لے اس میں اپشن سارے کھل جیں گے آپ کو پتہ لگ جائے کلکتہ ماں ہو رہے گے مہارشتر ہو رہے گے جمہو کشمیر ہو رہا کیوں ہو بھی رہا ہے کہ نہیں کیس درج ہو رہا ہے کہ نہیں اب ان کے اوپر کیس درج ہو رہا چکا تھا اب کیوں کی وان تٹی ایٹ کا جو کیس ہے وہ کرمینل بھی اور سیویل بھی ہے دیوانی بھی ہے فوجداری بھی ہے جیسے بریٹینیا ففٹی ففٹی کے بسکوٹ آتے دیکھ نمکین بھی مٹھا بھی بھائی کیوں ہیں کیونکہ اس میں جز صاحب یا تو سو پرسنٹ تک جرمان نہ کر سکتے ہیں سو گناہ نہیں مطلب دو لاکھ کا چیک ہے تو چار لاکھ رفے تک بول سکتے ہیں بھائیس بینکی این بی ایپ سی کمپنی کو دے یا اپنے کسی اور بھی کام کے لیے کسی چیک کسی آدمی کو چیک دے رکھا ہے کسی بیجنس ویپ آر کے لیے یا کسی بھی کارن تو وہ یہ یا دو ورس تک کی سجا کا پراؤدان ہے میکسیمم یہ نہیں ہے کہ دو سال کی سجا ہوئی جائے گی اور یہ بھی نہیں ہے کہ سو پرسنٹ جرمان نہ ڈبل ہی لگائیں گے جز صاحب وہ ان کی مرجی ہے ان کو ویویک پہ نینے لیں گے وہ اپنے یا دونوں بھی سجا دے سکتے ہیں یہ بھی کہہ سکتے ہیں دو لاکھ کا چیک تھا چار لاکھ رکھے دے ایک کروڑ کا چیک تھا دو کروڑ رکھے دے یا دو کروڑ بھی دے اور دو سال کی سجا بھی ہے یا چھے مینے کی سجا ہے ایک سال کی ہے ڈیڑھ سال کی ہے دو سال کی ہے وہ جز صاحب کی مرجی ہے اب انہیں گلتی کہاں کریں بھائی جب کوٹ کا نوٹس آ گیا ایک نوٹس آیا وہ آدمی گئے نہیں چلو کوئی بات نہیں بھائی کوئی جینورن پرولوم ہوگی نہیں گیا اب تاریخ لگی اس کے بیلیبل وارنٹس ایشو کر دیے کوٹ نے بھائی جمانتی آپ آؤ اپنی جمانت کرواؤ اور جاؤ اپنا کس لڑو اس آدمی نے پھر بھی نہیں گیا جب وہ تین بار بھی نہیں گیا تیسری تاریخ پہ بھی نہیں گیا تو نون بیلیبل وارنٹس ایشو ہوگا اس کے گیر جمانتی اب جب گیر جمانتی ہوگے تو سباوی بات ہے کہ پھر پولیس کا کام آئے گا پھر پولیس کا کام ہے کوٹ نوٹس ایشو کرے گی آدھیج دے گی پولیس کو کہ بھائی سا آدمی کو ریسٹ کر کے لے کے آؤ اس کا نیام کیا ہے اس کا نیام یہ ہے کہ کلکتہ سے پولیس آئے گی دلی آئے گی جہاں بھی وہ رہ رہے ہیں جیسے آدمی دلی رہتا تھا نیام یہ ہے اس کے نیار بھائے جو بھی پولیس ٹیسن تھانا چونکی ہوگا وہاں پہ اپنی آکے ریپورٹ درج کرے گی لکھوائے گی اس کو بولتے ہیں ان کی باسا میں قانون کی میں آمد درج روجنام چاہتا ہے جس کو سمانے بولچال کی بحثہ میں اگر بات کرے تو اس کو ایک ریجسٹر کہہ سکتے ہیں اس کے اندر انٹری کرے گی بھائی ہم پھلانی جنگہ سے آئے ہیں پھلانے تھانے سے آئے ہیں کلکتہ سے آئے ہیں جہاں سے بھی آئے ہیں وہ اپنا سارا اپنا پد بتائیں گے کس پوشٹ میں ہیں وہ وہاں اور کس آدمی کو اووریشٹ کرنے کے لیے آئے ہیں پھر وہاں سے ستانے پولیس اس کے ساتھ جائے گی ایسا نہیں ہے کہ وہ کلکتہ کی پولیس آ کے سیدھا ہی اس کے گھر آ جائے گی وہ دلی میں رہ رہے ہیں بمبے میں رہے ہیں جامر جی رہے ہیں وہاں کی پولیس آ کے انٹی میٹ کرے گی اس تھانے پولیس ٹیشن چونکی کو وہاں سے ایک یا دو ستانے پولیس کرمی اس کے ساتھ جائے گا اور پھر اس آدمی کو ریشت کیا جائے گا دوبارہ ڈائریکٹ کلکتہ نہیں اس کو لے جا سکتے دوبارہ اسی پولیس ٹیشن تھانے چونکی میں اس کو لے کے جانا پڑے گا اس میں پھر انٹری ہوئے گی بھائیس آدمی کو فلانے نام کے آدمی کو اس کے باپ کا نام ہے اس کو ہم لے آئے ہیں اب اس کو یہ پولیس والے اس کو کلکتہ لے کے جا رہے ہیں اس کو بولتے ہیں روانگی اور انگلیس میں جو ریجسٹر ہے اس کو بولتے ہیں ڈی ڈی آ اب وہ جب اس میں وہ انٹری ہوگی اس کے بعد وہ اس کو لے کے کلکتہ جا سکتے ہیں اب جب وہ کلکتہ اس کو لے کے جائیں گے اگر وہ شام کو پوچھے تو کوٹ بند ہوگی بھائی اس کو تھانے میں رکھا جائے گا جس کو بولتے ہیں اوالہ اس کو تھانے میں رکھ لیا اس کے بعد کیا نیم ہے نیکسٹ دے اس کو جز صاحب کے سامنے پیس کیا جائے گا اس کوٹ میں جان سے اس کے نون بیلیبل وارنٹی شوئے تھے وہاں پہ اس آدمی کو پیس کیا جائے گا اب کیونکہ اس کے نون بیلیبل وارنٹ تھے اور اس نے کوٹ کی اومانہ بھی کی تھی تو جز صاحب چاہے تو اس کو جیل بے سکتے ہیں اور چاہے تو اگر دیکھے جینوین پروبلم ہے اس کو نہیں پتا تھا یا کوئی ایسی فیزیکل پروبلم تھی یا کوئی اس کی فیملی میں ایسی کوئی گمبیر بیماری یا کوئی بغوان نہ کرے ایسی کوئی سمسیہ تھی اور جز صاحب کو وہ سمجھ میں آجے تو ہو سکتا ہے اس کو جمانت بھی مل جائے بھیل مل جائے ادروائی چودہ دن کی جیل اس کی تھی یعنی چودہ دن کی نہائی کراست چودہ دن کے لیے اس کو جیل میں بیش دیا گیا اور چودہ دن کے بعد اس کی جمانت ہوئی اب وہ آدمی دلی آیا اور دلی آ کے پھر وہ ہمارے ساتھ ٹیلی فونکلی جڑا جمانت پہ بھیل بھی اگر وہ ہمارے ساتھ پہلے ہی جڑ جاتا تو ہم پہلے ہی اس کو بتا دیتے ہیں یا ہماری ویڈیو پہلے ہی دیکھتا ہوتا تو اس کو پہلے ہی بتا ہوتا بھئی دولون ڈیفولٹ ہوگے پانچ ہوگے چا پچیس ہوگے کرائم کی اشرنی میں نہیں ہے سارے دیس کے کسی تھانے پولیس ٹیسن چونکی میں آپ کے خلاف ایف آئی آر لوگ نہیں ہو سکتی نہ ہی آپ کا پرچہ درج ہو سکتا نہ کوئی پولیس وڑا آپ کے گھر آ سکتا نہ کوئی پولیس وڑا آپ کے پاس پون کر سکتا لیکن اگر کوٹ کی ہم ماننا کریں گے تو یہ کرائم کی شرنی میں ہے پھر آپ کے خلاف ایف آئی آر بھی درج ہو سکتی ہے کوٹ کہہ دے اس پہ اور نہیں تو پولیس آپ کے گھر سو پرسنٹ آئے گی اور پولیس آپ کو پکڑے گی بھی ستانے پولیس وڑے آپ کے پاس آئیں گے پر میرے دیکھنے میں آیا کئی بات ڈائریکٹ بھی پولیس وڑے اٹھا کے لے جاتے ہیں کوئی بے اکلے ہوتے ہیں تو نہیں تو نیم یہ ہے تو ڈرے گا برائے نہیں اس میں یہ نہیں ہے اگر آپ کے اوپر کسی بینک کے ان بی ایف سی کمپنی نے ون تٹی ایٹ کا کیس دائر بھی کر دیا تو یہ نہیں ہے کہ آپ کو جیل میں ہی جانا پڑے گا ترد پر بہاو سے آپ کو جمانت مل جائے گی آئی کوٹ میں بھی جانے کی جوٹ نہیں بس کوٹ کی ہم ماننا نہ کریں کوٹ کی ہم ماننا کریں گے تو جیل میں جانا پڑے گا ادھروائیز پھر آپ کو بتائیت تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ ہمارے دیس میں لگ بگ چاری پنتالیس سال لگتے ہیں ماننے سپرنگ کوٹ تک کیس جلتے چلتے تب تک ہم آدمی کا ردوار جانے کا ہی ٹیم آ جاتا ہے اور جنہوں نے آپ کو پیسے دیئے وہ کونسے انڈی نوے سال رویں گے ہیں وہ بھی ان کا ہی بولو رام ہو جگا ہے بھائی تو ڈرے گا برائے نہیں اپنے رائٹس جانے اپنے ادھکار جانے اس کے علاوہ اگر آپ مارے ساتھ ٹیلی فونکلی جننا چاہتے ہیں یا پرسنل لیمٹنگ کرنا چاہتے ہیں آپ کا دو کروڑ کا لون ہے پانچ کا پندرہ کا پچیس کا پچاس کروڑ کا ہے جتنے بھی کروڑ کا آپ کا لون ہے آپ کے پاس کسی بھی طرح کا نوٹیس آیا ہے تھرٹین ٹو کا ہے تھرٹین فور کا ہے سیمبولک پوجیسن کا ہے فیزیکل پوجیسن کا ہے یا کسی بھی طرح کا آپ کے پاس نوٹیس آیا ہے لون سے ریلیٹڈ جو بھی ڈاکومنٹس ہے آپ کے پاس وہ سب ہی لے کے آپ میرے ساتھ پرسنل لیمٹنگ کر سکتے ہیں پرسنل حصالہ لے سکتے ہیں ایڈوائیز لے سکتے ہیں یا ٹیلی فونکلی بھی ایڈوائیز لے سکتے ہیں اس کا کیا پروسس ہے آپ کی سکرین پہ کمنٹ بوکس کے اندر نمبر آئے ہو ہے نائن تری جی رو سکس تری فور سیون تری ون فور اس نمبر کو سیو کر کے واتس اپ میسیج کریں ترانت پر باؤ سے ریپلائی آئے گا کہ کیسے آپ مارے ساتھ ٹیلی فونکلی جوڑ سکتے ہیں یا پرسنل لیمٹنگ کر سکتے ہیں ہمارا ہر ویشے پہ ہر ٹوپک پہ ویڈیو بنانے کا لون سے ریلیٹڈ اب یہ ہم نے بنایا ہمارا دے جو ہے ترابتے جو ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کو ڈرا دیا جائے آپ کو آپ کے حق بتانے کا آپ کے رائٹس بتانے کا لیکن بینک اور انپی ایپ سی کمپنی کے پاس بھی کچھ تیار ہیں کچھ رائٹس ہیں اگر آپ کانون کی امان نہ کریں گے تو آپ کے خلاف جرور کاروائی ہوئے گی اگر کوئی کاروائی نہیں ہوئے گی ایک بار جور سے مل کے نعرہ لگائیں گے جائے سچنالوالوں کی